نمبر ایک کسی بھی میٹرک کے مطابق گوریلا سیارے پر سب سے مضبوط جانوروں میں سے ایک ہے اس طرح کے پتھوں اور لمبے بازوں کے ساتھ یہ عوصت انسان سے کم از کم چھے گنہ زیادہ مضبوط ہے اس کے کاٹنے سے فی مربع انچ تقریباً 1300 پاؤنڈ دباؤ بھی پیدا ہو سکتا ہے سب سے بڑے پریمیٹ کے طور پر ایک آمنر گوریلا کا وزن 200 سے 500 پاؤنڈ کے درمیان ہو سکتا ہے اگرچہ زیادہ تر سبزی خور اور زیادہ جارہانہ نہیں ہے لیکن اس کا خوفناک ڈسپیلے انتہائی خطرناک جانوروں کو بھی درا سکتا ہے نمبر دو مگرمچ کے پاس کرا عرض پر شاید سب سے مضبوط کاٹنے والی قوت ہے اپنے طاقتور جبروں کے ساتھ یہ مخلوق فی مربع انچ پرجاتیوں پر منحصر 5000 پاؤنڈ تک دباؤ ڈال کر تقریباً کسی بھی شکار کو فوری طور پر مار سکتی موازنہ کی خاطر ایک انسان صرف ایک سو پاؤنڈ فی مربع انچ کے ساتھ کاٹ سکتا ہے مگرمچ کی قابل ذکر طاقت کی قلید اس کے جبرے کے زبردست پٹھے ہیں تاہم اس صلاحیت میں ایک کمزوری ہے ان کے منح بہت کم کھلنے کی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں ربع بین سے جبروں کو بند رکھنا ممکن ہے نمبر تین ریش دنیا کے بہت سے پارکوں اور ماہولیاتی نظاموں میں ایک مانوس لیکن خوفناک موجودگی ہے وہ بہت بڑے پٹھوں اور طاقتور پنجوں میں لپٹے ہوئے ہیں جو انہیں ناقابل یقین مہارت کے ساتھ کھودنے اور شکار کرنے کے قابل بناتے ہیں ریش کی تمام انواں میں گریزلی ریش اور قطبی ریش دونوں ہی تاج کو مضبوط ترین مانتے ہیں تقریباً 800 پاؤنڈ سے زیادہ وزن زیادہ سے زیادہ ریکارڈ شدہ سائز اس عداد و شمار سے دگنا ہے ایک انفرادی مرد گریزلی طاقت میں تقریباً پانچ انسانوں کے برابر ہوتا ہے اور جب غصے میں آتا ہے تو اس سے بھی زیادہ گریزلی ریش کی طاقت کی کلید اس کی ریڑ کی ہڈی سے برا راست جڑے ہوئے پٹھوں کا ایک بڑا مجموعہ ہے یہ ریش کو ایک گول کو بوہے والی شکل دیتا ہے قطبی ریش بھی بڑے پیمانے پر مضبوط ہوتے ہیں ممکنہ طور پر اس کا وزن 1600 پاؤنڈ تک ہوتا ہے وہ تقریباً 1200 پاؤنڈ دباؤ فی مربع انچ پر بھی کم کر سکتے ہیں نمبر چار ٹائگر دنیا کے سب سے بڑے گوشت خوروں میں سے ایک ہے جسے صرف قطبی اور گرزلی ریچ ہی گرہن لگاتے ہیں سب سے زیادہ خوفزدہ کرنے والی نسل سائیبیرین ٹائگر ممکنہ طور پر 800 پاؤنڈ تک وزن کر سکتی ہے تنہا شکاری کے طور پر شیر حیرت انگیز قوت کے ساتھ تیر کر چھلانگ لگا سکتے ہیں اور شکار کو نیچے لے سکتے ہیں اور بہت سے دوسرے گوشت خوروں کے برعکس یہ آسانی سے کھڑا ہو کر اپنی پچھلی ٹانگوں پر حملہ کر سکتا ہے شیروں کی رات کی بینائی انسانوں کے مقابلے میں چھے گنہ بہتر ہوتی ہے جو انہیں اندھیرے میں کامیابی سے شکار کرنے میں مدد دیتی ہے ایک شیر بنیادی طور پر خنزیر اور ہرن کا شکار کرتا ہے لیکن وہ اپنے سے بڑا شکار لینے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ قابل ذکر قابلیت شیر کی ناقابل یقین حد تک گھنے پٹھوں کی ساخت کے ذریعہ فعال ہوتی ہے ایک اندازے کے مطابق ان کے کاتنے سے فی مربع انچ تقریباً ایک ہزار پاؤنڈ طاقت لگ سکتی ہے نمبر پانچ پہلی نظر میں ہپو پوٹیمس ایک پرسکون لمبرنگ ویجی منچنگ نرم لگ سکتا ہے لیکن جب پریشان ہو تو یہ جانوروں کی بادشاہی میں سب سے زیادہ خطرناک مخلوق میں سے ایک ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ کتنے خطرناک ہیں ہپو کے سراسر سائز کی پوری طرح تریف کرنا ضروری ہے اوسط ہپو کا وزن کہیں بھی تین ہزار سے چار ہزار پاؤنڈ کے درمیان ہو سکتا ہے اور سائنس دانوں نے کچھ ایسے افراد کو ریکارڈ کیا ہے جن کا وزن اس سے دگنا ہے ایک سو اسی ڈگری کے زاویے پر اپنا منح کھولنے کی صلاحیت کے ساتھ ہپو پوٹیمس کا کاٹا ہوتا ہے جو فی مربع انچ تقریباً ایک ہزار آٹھ سو پاؤنڈ طاقت کا استعمال کرتا ہے یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو شدید ترین شکاریوں سے بھی ٹکر لے سکتی ہے نمبر چھے گینڈا ایک اور خوفناک جڑی بوٹی ہے جس میں اپنے دفاع کے پرتشدد مظاہرہ کرنے کا شوق ہے اگرچہ انسانوں کی طرف سے خطرہ ہے سفید گینڈا دنیا کی سب سے بڑی گینڈے کی نسل ہے جس کی لمبائی تقریباً تیرہ فٹ ہے اور اس کا وزن پانچ ہزار پاؤنڈ ہے بعض اوقات اس سے بھی زیادہ وہ تیس سے چالیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے خوفناک چارج بھی کر سکتے ہیں اگرچہ خاص طور پر جارہانہ نہیں ہے یہ مضبوط مخلوق اپنے علاقے کو خطرات سے بچائے گی اور وہ پوری گاڑیوں پر پتھراؤ کرنے اٹپ کرنے کے لئے مشہور ان کا خوفناک ہان کی راٹین پر مشتمل ہوتا ہے وہی مادہ جو بالوں، ناخنوں اور پنکھوں پر مشتمل ہوتا ہے نمبر سات جیگور ایک طاقتور بلی ہے جو پورے وستی اور جنوبی امریکہ میں ایک بہت بڑی رینج میں رہتی ہے زیادہ سے زیادہ تین سو پچاس پاؤنڈ تک وزنی جیگور سب سے بڑی بلی نہیں ہے لیکن تقریباً ایک ہزار پانچ سو پاؤنڈ فی مربع انچ کی طاقتور کٹنے والی قوت کے ساتھ اسے اپنے شکار کو دبانے کے لئے صرف ایک تیز حملے کی ضرورت ہے جیگور اپنا منح چوڑا کھول سکتا ہے اور اپنے بڑے دانتوں سے کھوپڑی آبکتر بند کھول کو چھید سکتا ہے اس میں یہ طاقت بھی ہے کہ وہ اپنے جسم کے سائز کے برابر ایک بڑی لاش کو درختوں میں گھسیٹ کر اوپر لے جا سکے جیگور ہرن، کیپی باراس، سور، پریمیٹ اور انگولٹ سمیت تقریباً ہر چیز پر کھانا کھاتے ہیں نمبر آٹھ اگر آپ سوچ رہے تھے کہ ہوا کا بادشاہ کون ہے تو ہارپی اقاب کے علاوہ نہ دیکھیں ماہرین نے پایا ہے کہ شکار کا یہ شدید پرندہ دنیا کا سب سے مضبوط پاؤنڈ کے بدلے پاؤنڈ ہے اس کے ٹیلوں کی گرفت کی قوت ناقابل یقین ہے جو اپنے شکار کی ہڈیوں کو کچلنے کے قابل ہے جو عام طور پر بندر، کاہلی اور اوپوس میس ہوتے ہیں ہارپی ایگل کا وزن عام طور پر تیرہ پاؤنڈ ہوتا ہے اس کے پروں کا پھیلاؤ پانچ اشاریہ سات فٹ ہوتا ہے اور یہ پچاس میل فی گھنٹا کی رفتار سے اور سکتا وہ جنوبی امریکہ میں بارش کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں لیکن جنگل میں ایک کو دیکھنا نایاب ہے